حضرت شیخ الاسلام خاجہ کمرو دن سیالوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے آکے کہا کہ آپ امام عاظم کی تقلید نہ کیا کریں امام صاحب کی بات نہ مانا کریں تو خاجہ صاحب شیخ تو تھے ہی طریقت اور تصوف میں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دسترس عطا فرمائی تھی وہ منطقی اور فلسفی بھی بڑے تھے اس شخص نے کہا کہ آپ امام صاحب کی بات نہ مانا کریں تو خاجہ صاحب بڑے دھیمے اور بڑے مٹھے انداز میں ہس کے فرمانے لگے تیری یہ بات مان لو اس نے کہا امام عاظم کی بات نہ مانے تو فرمانے لگے تیری یہ بات مان لو تو بندہ غور سے دیکھنے لگے آپ فرمانے لگے خدا کے بندے اگر تیرے جیسے بے وکوف کی بات مانی جا سکتی ہے تو امام عاظم تو اسے آبا کے شاہرد ہیں ہم نہ ہمارا مزاج ہے کسی کے پیچھے چلتے ہیں ہمیں ہمارے رب نے ہمارے اوپر رحمت کر دی آسانی کر دی کہا تمہیں رستہ آسان بتا دیتے ہیں تمہارے لئے نبی پاک کی زندگی میں بہترین نمونہ ہیں بہترین آپ پڑھیں لوگوں کو آپ کسی شخص کو پڑھیں گے پھر اس پر جو تنقید ہو رہی ہوگی وہ تنقید برائے تنقید ہو یا تنقید برائے تعمیر ہو آپ جب اس تنقید کو پڑھیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگے گا کہ اس بندے میں قباحت بھی ہے اللہ والوں کو چھوڑ کے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ آپ حضور کو جس جہد سے بھی پڑھیں گے جس انداز میں بھی پڑھیں گے آپ کا کلجہ ٹھنڈا ہوگا دل کو اتمنان ہوگا ذہن مطمئن ہوگا اور اللہ تعالی سینے کو فراخی عطا فرمائے گا ہمارا کیونکہ زیادہ تر مزاد جذبات میں رہنے کا ہے طبیعت اس طرح کی ہے ہم کچھ چیزوں کو باریک بینی سے سوچتے نہیں گہرائی میں نہیں اترتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی حضور کو اللہ نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی بڑی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں دیکھیں نا کوئی آدمی کسی جماعت کی ایک چھوٹی سی تحصیل کا صدر ہوتا ہے تو وہ کارڈ بنوا لیتا ہے اور اس نے کئی جگہوں پر لکھوایا ہوتا ہے کہ میں صدر ہوتا ہوں یہ میں تو لوگ اپنا کارڈ دے کے نا تو فوراں پھر میرا بھی مانگتے ہیں تو میں کہتا ہوں میں نے تو کبھی بنوایا ہی نہیں ضرورت نہیں پڑی کبھی بنوایا ہی نہیں کارڈ کی کیا ضرورت ہے اگر خوشبو ہو تو وہ آ جاتی ہے اسے بتانا تھوڑی پڑتا ہے کہ میں خوشبو ہوں تو ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی سی تحصیل کا ایک شخص اور کسی جگہ اسے کوئی نمائندگی ہے تو وہ بات کرتا ہے ہم تقریریں کر دیتے ہیں آپ لوگ سن لیتے ہیں ذرا غور تو کرے کیا کہہ رہا ہوں کائنات میں سب سے بہترین انسان نبی اور رسول ہوتے ہیں اور اللہ نے اپنے محبوب پاک کو نبیوں کا امام بنایا ہے اس فضیلت کو سمجھیں یہاں جو لوگ لادلہ کہلاتا ہے نا کوئی بندہ کہ میں لادلہ ہوں ویسے یہاں لادلہ بدلتے رہتے ہیں کبھی کوئی لادلہ ہوتا ہے کبھی کوئی لادلہ ہوتا ہے ویسے یہاں لادلہ بدلتے ہیں لیکن جو لادلہ ہوتا ہے نا وہ بتاتا بھی ہے کہ میں لادلہ ہوں اور کسی کا بھی کوئی لادلہ ہو جائے تو وہ ناز نخرے دکھاتا ہے رسول کریم رب کے لادلے محبوب ہیں لیکن جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے آپ اس پر توجہ کریں گے حضور امام الانبیاء ہیں اللہ کے محبوب ہیں نبی پاک علیہ السلام کا پتھروں نے کلمہ پڑا ہے چاند حضور کے اشارے پر ڈوبتے ہوئے واپس لا اٹھایا ہے سورج ڈوبتے ہوئے آگیا ہے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں یہ ساری حضور کی شانے اللہ نے اپنے محبوب کو مراج عطا فرمائی ہے لیکن ملت کے جوانوں آپ کو پتا ہے ہمارے نبی پاک کا سب سے پہلا تعرف کیا ہے حضور کا سب سے پہلا تعرف یہ ہے کہ یہ صادق اور امین ہیں یہ سچ بولتے ہیں حضور کے اسوہ نور کی پہلی بات جو لوگوں کے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ صادق ہیں یہ سچے ہیں یہ جھوٹ نہیں کہتے ہیں آپ کو پتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا حضور مومن کنجوس ہوتا ہے فرمایا کبھی ہو جاتا ہے یا رسول اللہ مومن بزدل بھی ہوتا ہے فرمایا کبھی ہو جاتا ہے یا رسول اللہ مومن جھوٹ بولتا ہے تو میرے قریب نے فرمایا نہیں میرا مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا حضور کا جو پہلا تعرف ہے یہ جو حضور کی چالیس سالہ زندگی ہے اسے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا فرمایا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمُ اُمَرَمْ مِنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ مابوب آپ ان سے کہہ دے میں نے تمہارے بیچ وقت گزارا ہے تمہیں اکل نہیں کوئی میری طرح کا سچا دیکھا ہے تو دکھاؤ آج میری ملت کا سب سے بڑا مسئلہ جھوٹ ہے سب سے بڑا مسئلہ اعتماد نہیں بیوی اپنے شہر سے کہتی ہے کہ تو تھوڑے پیسے دے لیا کر تھوڑے ایک جوڑے پہ میں گزارا کر لوں گی میرے ساتھ سچ تو بول تو لاہور جاتا ہے تو لاہور کا بتا کے جا ماں کہتی ہے پتر سے کہ پتر تھوڑی باتیں بتایا کر پر سچی بتایا کر قوم کا اعتماد اٹھ گیا سیاستدانوں سے تم نے لمبے چوڑے باتیں کیے تم نے بڑی باتیں سنائی تم دیکھنا آپ کی توجہ اگر ہو تو میں ایک حوالہ اس طرح کا بھی عرض کروں آپ کی خدمت میں سبز باغ دکھا کے لوگوں کو کبھی پریشان نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی یہ ہمارے پیر بھلا کیا کرتے ہیں بچارے ایک قرامت اللہ خیر کرے کبھی کوئی ایک بن جاتی ہے نا تو پھر وہ کمپنی کی مشہوری کا ذریعہ بنتی ہے وہ کہتے ہیں ایک قرامت کو بھی فیس بک پہ ڈالو میں نہ کراچی جا رہا تھا تو لاہور ایرپ میں تھوڑا سا مریض ہو مجھے لرجی ہو جاتی ہے زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا تو ایک کانفرنس میں مجھے شرکت کرنی تھی تو ایرپورٹ سے ہی میں نے دوستوں سے پوچھا موسم تمہارا کیسا ہے کہنے لگے پیر صاحب بڑی کرمی ہے اور شدت تکری ایسی چلا کے ابھی گاڑی میں دکت ہے تو میں نے کہا اچھا دعا کرتے ہیں اللہ بارش برسا دے تو یہ دعا لاہور ہو رہی تھی میں کراچی ایرپورٹ پہ اترا تو بارش ہو رہی تھی تو وہ جو مجھے لینے آئی تھی نا صاحب وہ گاڑی میں ایک بندے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پیر صاحب نے لاہورہ کھیا سی تو دیڑھ کے انٹیجی میں آگیا ہے وہ میں نے اسے کہا وہ بس کر اب آگے نہ بتا ایسا نہ نہ ہو کہ دو چھر لوگ آ جائیں کہ پیر صاحب جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں اے جنا ویکھیا نہیں ہو کرن گلان جنا ویکھ لے آؤ تے بول دے نہیں اس لیے یہ اس طرح کرامتوں کو کمپنی کی مشہوری کا ذریعہ ہمارے سیاستدان ہمارے بڑے لیڈران وہ سبز بار دکھا دیتے ہیں آپ تھوڑی باتیں کریں محدود کریں مختصر کریں دیکھیں اللہ کے محبوب علیہ السلام سے تائف والوں نے کہا تھا جب حضور علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کی تو سیرت میں یہ انوان بھی ہمیں ملتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کل حکومت ملتی ہے تو ہمیں عصہ ملے گا عرب کے لوگوں کا مزاج تھا نا انہوں نے حضور سے کہا اگر کل کل حکومت ملتی ہے تو ہم شریک ہوں گے تو حضور مسکرائے اور میرے نبی پاک کو حکومت ملنے کا پاک کتنا زیادہ تھا کہ مکہ سے ہجرت کر رہے ہیں مدینہ شریف ابھی پہنچے نہیں رستے میں سراکہ بن مالک سے کہہ رہے ہیں کس راک کے کنگن آئیں گے یعنی حضور بتا رہے ہیں کہ سوپر پاور بھی ساری یہاں آ جائے گی حضور تو خندق والے دن ایک اتھوڑا مارتے تھے تو فرماتے تھے روم فتح ہو گیا دوسرا مارتے تھے تو کہتے تھے ایران فتح ہو گیا یہ بخاری میں چیزیں آپ کو ملیں گے حضور کو کامل یقین تھا کہ اِذَا جَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْح کامل یقین تھا کہ اِنَّ فَتَحْنَا لَكَفَتْحَمْ مُبِينَا یہ ہوگا سارا کچھ لیکن انہوں نے جب کہا ہمیں حصہ ملے گا تو حضور مسکرائے فرمایا تم کہتے حکومت تمہیں ملے گی فرمایا بھئی سنو حکومت اسے ملتی ہے جیسے اللہ اطا کرتا ہے بات ختم کر دی سچ بولیں زندگی میں سچی بات کریں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلا سبق سچ کا دیا اسے سادھی تقریر نہ سمجھنا یہ عنوان دین ہے اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دیں آپ جو تھوڑی باتیں کر لیں پر جو کہیں اس پر کھڑا ہونا سیکھیں اپنی زندگی کے اندر اس تقامت کا نور لائیں جوانوں کبھی بھی جھوٹ کی بنیاد پر رشتے نہ قائم کرنا آتے ہیں رشتہ دیکھنے والے تو کوئی باتیں سناتے ہیں ہمارے گھر والے ہو ہو بیٹا تو ولی ہوتا ہے کیا بات ہے اور پھر بعد میں یہ حالت ہوتی ہے کہ اممہ کہتی ہے میں آپ بڑا سمجھانی ہوں انہوں میری بھی نہیں سوندہ تو برشتہ دیکھتے وقت تو آپ نے کہا تھا کہ بہت بڑا درویش ہے آپ اور بچی والے بھی کچھ ایسے کام کرتے ہیں رشتہ کرانے والے سے کہتے ہیں ہم نے کار بھی دینی ہے کیوں آپ نے لالش پیدا کیا کیوں پہلے آپ نے خرابیاں کی اپنی زندگی میں سچ بولیں سچی بات کریں کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کہ لوگوں کی طبیعت ایسی ہو کہ لوگ سمجھیں کہ یہ لوگ تو غلط بیانی کیا دیئیں دیکھیں بخاری میں موجود ہے سیرت کی تمام کتابوں میں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ اپنی اصل کے ساتھ یہ چیز ہر جگہ موجود ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی آمو بعد میں مسلمان ہوئے فرماتے ہیں میں جب شاہ روم کو حضور کا خط گیا تھا نا ہرکل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھ لو خطوط لکھے نبی کریم نے اس نے کہا یہاں ڈھونڈو کوئی عرب کا سردار اگر آیا ہو تو میں ملنا چاہتا ہوں ابو سفیان کہتے ہیں میں بغرز تجارت وہاں موجود تھا مجھے لوگ پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا جب کوئی کسی کا مخالف ہوتا ہے تو اس نے کوئی کہانی بھی یاد کی ہوئی ہوتی ہے ان لوگوں نے کہانی بھی یاد کی ہوئی تھی معذ اللہ جادوگا رہے ہیں شاعر ہیں یہ کہانیاں بھی سناتے تھے کہتے ہیں کہ مجھے وہ لے گئے بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا اب بادشاہ نے سوالات پوچھے میں کوئی حاکمے نہیں تھا کہ میں حاکمے باتیں کرتا میں تو اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھتا تھا اور جو کفار کہتے تھے وہ ساری باتیں میں نے کرنی تھی کہتے ہیں بادشاہ نے اپنے دربار میں کھڑا کر کے سوال کیے بڑے سوال پوچھے بڑے میں نے جواب دیئے بڑے سوال پوچھے یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے ان کے غریب ہیں کہ امیر ہیں میں نے کہا نہیں مڑے مڑے بندے ہیں ملاد کے جلوزوں میں بھی مڑے مڑے بندے ہی جاتے ہیں مڑے مڑے ہیں غریب لوگ ہیں اس نے یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے بھڑ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں میں نے سارے جواب دیئے اوہ ملت کے جوانوں خدا رہا میری بات سننا ابو صوفیان کہتے ہیں غیروں کا دربار سوال کرنے والا بھی کلمہ نہیں پڑتا بھی جواب دینے والا بھی کلمہ نہیں پڑتا اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے بتایا کہ آپ رشتے میں چچا ہوتے ہیں یہ بتاؤ وہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے آج لوگوں نے نام نہیں بدل دیا جھوٹ کا کچھ نے بہانہ نام رکھ دیا جھوٹ کا جی میں نے بہانہ کر دیا تھا کچھ کہتے ہیں جی ہو جی وہ تو میں نے تو بس ایسی بات وہ تو میں نے مزاق کیا تھا جھوٹ کے نام نہیں بدل دیا لوگوں نے ابو صوفیان کہتے ہیں مجھ سے بادشاہ کھڑا کر کے پوچھنے لگا کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے ابو صوفیان کہتے ہیں کہ لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہہ دوں کے بولا ہے پھر میں نے کہا ایک تو یہ عرب کی وزاداری کے خلاف ہے اور دوسرا میں کہوں گا وہ جادو گار ہیں تو شاید کو ایک سیکنڈ کے لیے توجہ کرے میں کہوں گا وہ شاعر ہیں شاید کو توجہ کرے اور مدینے والے نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گئی کوئی نہیں سنو سنو جن چیزوں کو معمولی سمجھ کے ہم نے رائج کیا وہ ہمارا بکار لے گئی دنیا ہم پر اعتماد نہیں کرتی ہم اس ملک میں بستے ہیں جہاں زلزلہ بھی آئے تو غیر ملکی امداد کرنا چاہے تو وہ کہتے ہیں حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں دیں گے خود جائیں گے ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ قوم پر اعتماد اٹھ گیا دنیا کا ہمیں پلٹنا ہے ہم نے دیکھنا ہے ہمارا ربیہ کیا ہے ہمارا انداز کیا تھوڑی کر لیں باتیں کوئی ضروری ہے سبو شام بولنا تھوڑے کر لیں باتیں تھوڑے دعوے کر لیں کوئی ضروری ہے سنو میرے عزیز ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس نے کہا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے میں سوچ میں پڑ گیا بادشاہ نے پھر دہر آ کے کہا سردار چپ کر گئے ہو میرے آخری سوال کا جواب دو کیا کبھی اس قریم نے جھوٹ بولا ہے ابو سفیان کہتے ہیں میرے ہاتھ میں چڑی تھی میں نے وہ زمین پر رکھی اور میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا سردار سنو وہ میرے رشتے میں بھتیجے ہیں میری بڑی مخالفت ہے میں نے ان کے خلاف جنگیں لڑی ہیں کبھی وہ غالب آئے کبھی میں غالب آیا آج تک میں لڑنا ہوں لیکن میں ایک بات تمہیں ذمہ داری سے کہتا ہوں میں غیر نہیں ہوں وہ میرے پتیجے ہیں میں نے ان کو ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے دادا کے کندوں پہ بھی دیکھا ہے چچا کے گھر میں بھی دیکھا ہے ختیجہ کا دھولہ بنے بھی دیکھا ہے زینب سے لے کر فاطمہ تک بیٹیوں کو گود میں کھیلتے بھی دیکھا ہے میں نے انہیں بدر اور روہد میں آتے بھی دیکھا ہے میرے سامنے پیدا ہوئے اور میرے سامنے ان کے بالوں میں سفیدی آئی مخالفت اپنی جگہ پر پر میں تمہیں یہ بات ذمہ داری سے بتاتا ہوں اس معبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے ہاتھ پر ساتھ چی نکلا کرتا ہے وہ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے صادق ہے موتبر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے ابو سفیان کہتے ہیں میں یہ لفظ کہے تو کتنے ہی لوگ دربار میں رو پڑے ایک سناٹا چھا گیا کوئی صحابی نہیں وہاں کوئی نعرہ لگانے والا نہیں کوئی اپنا نہیں لوگ رو پڑے کہتے ہیں بادشاہ نے چادر اٹھائی کندے پہ رکھی کچھ دیر سوچتا رہا پھر وہ چل دیا میں نے پیچھے سے آواز دی میں نے کہا تو نے اتنے سوال پوچھے میں نے اتنے جواب دیئے کوئی ریزلٹ بھی تو بتانا کیا نکلا نتیجہ کیا ہے تو بادشاہ نے پلٹ کے میری طرف دیکھا کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکلایا نا یار جس بندے نے بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا اس نے اوہ میرے بھائی اپنی زندگی میں ساچلاو خدا رہا ہمارے گھروں سے لے کر حکومت کے ایوانوں تک ضرورت سچ کی ہے ضرورت سچ کی ہے دوسری بات اپنی زندگی میں دیاندار ہو جائیں چھوڑ دے سامنے والا کیا کر رہا ہے میں اپنے اس ممبر سے دیاندار ہوں کہ نہیں یہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے میں نے یہتنی عزت سمیٹھی ہے دین کے نام پہ سمیٹھی ہے میں نے اللہ کو جواب دینا ہے ہم سارا دیان دوسروں کا رکھنے لگ گئے حضرت اے خاجہ نصیر الدین چراغ دیلوی رحمت اللہ علیہ سے بادشاہ نے آکے وظیفہ پوچھا تھا حضرت کو وظیفہ بتائے تو خاجہ صاحب فرمانے لگے اپنا کام دیانداری سے کر یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے اپنی زندگی میں دیانداری امانداری آپ اس طرح کے ہو جائیں کہ آپ جس طرح آپ سمجھے نا کہ یہ حرام جانور ہے تو میرے موہ میں جائے گا تو مجھے الٹی آئے گی آپ کبھی دیکھیں نا کہ حرام گوشت کوئی آپ کو بتا دے آپ دو لوگ میں آپ نے کھا میں نے یہ لطف آیا تو کسی نے کان میں کہا یہ تو زبہ ہی نہیں ہوا تب بیمار تھا تو الٹی آ جاتی ہے کی نہیں بولو کیے آ جاتی ہے انسان کا ذہن کمول کرتا ہے حرام کھانے کو دو کلو گوشت پہ الٹی آتی ہے تو دو کروڑ روپے پہ کیوں نہیں آتی ہمارے ایک دوست ہیں ایک یونیورسٹی کے لیکچرار ہیں مجھے ایک دن میں فرمانے لگے پیر صاحب عجیب بات ہے ایک بندے کو نا کہیں جوتا پڑا مل گیا بڑا قیمتی تھا پر ایک پیر تھا جوتے کا ہماری دیانداری کچھ اس طرح کی ہے ایک پیر ملا جوتا بڑا قیمتی تھا مہنگا تھا تو اس نے اس کا مالک دوننا شروع یہ کس کا ہے یہ کس کا ہے یہ کہ وہ شور کر رہا ہے لیکن تھوڑا سا آگے جا کے جوتے کا دوسرا پیر مل گیا پر اس نے مالک دوننا بند کر دیا اس کو اب اس کا دوسرا پاو مل گیا تو اب اس نے یعنی کئی دیاندار بڑے دیاندار ہیں لیکن دوسروں کے معاملے میں اپنے معاملے میں نہیں اپنی زندگی میں انصاف کریں میں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں میں نے ایک دن اپنے ایک مدرسے کے طالب علم سے پوچھا بیٹا جمعہ رات کو میں نے پوچھا میں نے کہا صبح جمعہ میں تقریر کیا کرنی ہے کہتے ہیں میں جو فیصلہ نہیں کیتا میں کہتے ہیں بڑا مولوی ہے نا میں چھوٹا میں تو جمعہ پڑھا کے شام میں فیصلہ کر لے نا ابھی انگلہ جمعہ کی بیان کرنا کیوں میں چاہتا ہوں میں ممبر سے دیاندار رہوں میں ایک آفتہ تیاری کروں میں نے قوم کو اللہ رسول کا دین بتانا ہے میرا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ ایک گھنٹہ مجھے ملے تو میں نے کسی طریقے سے اسے پار کرنا ہے آپ اپنے کام کے ساتھ ہمیشہ دیانت کا مزائرہ کریں اگر آپ دیانت دار ہو جائے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر نے کہا میں آپ کو ایک صوبے کا گورنر بنانا چاہتا ہوں رو پڑے فرمانے لگے اس قابل نہیں ہوں آپ کہیں مجھے بھی آپ کہہ دیں کہ فلانا عدہ ملتا ہے تو تیار ہے ساری دنیا کون انکاری ہے اس کام سے سال تیار بیٹھے لیکن روتے تھے لوگ کا جناب میں میں کہاں کر سکتا ہوں حضرت عمر نے لگا دیا حمز کا گورنر کا کچھ مہینوں کے بعد حضرت عمر تشریف لے گئے جا کے پوچھا کہاں کیسا ہے تو پہلے تو ایک لسٹ منگوائی حضرت عمر نے کچھ مال آیا ہے تو مختلف صوبوں میں بانٹنا ہے غریبوں کی لسٹ لاؤ ان کے صوبے کی لسٹ آئی تو تیسرا نام گورنر صاحب کا تھا وہ کہاں تمہارا گورنر مسکینوں غریبوں میں کہنے لگے حضرت صاحب جو لسٹ بنانے والے تھے وہ کہنے لگے اب ان کے وجود پر جو کپڑے ہیں جگہ کوئی نہیں بچی پیوند کہاں لگانے ہیں دامانِ توقل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے حضرت عمر نے معلومات کی ان کے صوبے میں جا کے تمہارا گورنر کیس طرح کا ہے عرض کی حضور چار شکایتیں یہ جمہوریت ہے آج تو ہر سیاسی جماعت میں ڈکٹریٹر شیف پہ آج کہاں جمہوریت ہے آج تو آپ جتنے شاہ کے وفادار ہو جائیں گے اتنا اچھا حوضہ لیں گے جتنا مرضی قابل بندہ ہو جماعت کے اندر لیکن اگر وہ پورا تابع دار نہیں تو نظام نہیں چلتا جتنا مرضی قابل ہو حضرت سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار شکایتیں عام آدمی شکایتیں کر رہے ہیں حضرت عمر نے کہا کون کون سی تو انہیں کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ ہمارے گورنر توجہ ہے میرے بانجوں کی انہیں کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ گورنر صاحب صرف دن کو ملتے ہیں انہیں رات کو بھی لوگوں سے ملنا چاہیے دوسری شکایت یہ ہے کہ جب شروع شروع میں آئے تھے تو فجر کے بعد بیٹھ جاتے تھے مسائل سنتے تھے اب سورج نکلنے پر اشراق چارشت کے ٹائم آٹھ نو دس بجے آتے ہیں تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملتے ہی نہیں چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہی رونے لگتے ہیں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں تو آپ نے دیوان آدمی ہمیں دے دیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے درس سعید بن آمور کو مجمع میں پوچھا جناب آپ پبلک کے نمائندے ہیں آپ کو سوالوں کے جواب دینے چاہیے بطلائیے نہ اور یہ پبلک کے نمائندے صرف سیاستدان نہیں ہوتے پیر صاحبان بھی ہوتے ہیں مسجد کا خطیب بھی ہوتا ہے اگر حضرت عمر سے پوچھا جا سکتا ہے کرتہ کہاں سے آیا تو پیر صاحب سے بھی تو پوچھا جا سکتا ہے ان کو بھی جواب دینے چاہیے ان کو بھی بتانا چاہیے اس لیے کہ وہی تو دعویٰ کر رہے ہیں فقر بتانے کا تو حضرت عمر نے چاروں سوال کہا سعید آپ کے ذمہ چار سوالوں کے جواب ہیں تو حضرت عمر نے گردن جھکائی کہنے لگے پہلے ہی کہا تھا میں گورنری کے قابل نہیں فرمایا آپ تو بن گئے ہونا جواب تو دینا ہے حضور بتلائیے فرمایا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یار لوگ کے اتنے رات کو کام پڑ جاتا ہے اور آپ ملتے نہیں تو حضرت عمر نے اپنے داڑی پکڑ لی عرض کی حضور یہ ساری سفید ہو گئی ہے بڑاپا ہے دن مخلوق کے لیے رکھا ہے رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی اگر پھر بھی کسی کو شوق ہو تو سعید بن عمر جب بھی ملے گا مسجد میں ملے گا ساری رات بارگاہ ربوبیت کی آئے اوہ سنگیو تھوڑا مسلح بھی یار مضبوط کر لو تھوڑا سانہ ہم نہ تھک گئے ہیں فون سن سن کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے وجود نہیں اتنی تھکے جتنے دماغ تھک گئے کمنٹس پڑھ کے کمنٹس دے کے رائے دے کے بڑے بڑے بات صلاحیت لوگوں کے آفزے کمزور ہو گئے ہیں خدا رہا اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگا لوگے یہ تو جتنے لوگ ہیں میڈیا چلانے والے ان کو تو میڈیا چلانا ہے اور اب تو پتہ نہیں کتنے چینل اور کتنے لوگ اور سوشل میڈیا پہ کتنے اور ادھر کتنے تو ادھر کتنے خدا رہا کچھ وقت اگر مسلے پہ ملے تو آپ یقین کریں برو تازہ ہو جاتی ہے لمبی لمبی دعائیں مانگیں اپنے رب کو اپنے دکھ سنائیں رسول پاک کی بارگاہ میں یہ نظرانے پیش کریں آپ محسوس کریں گے وجود طاقتوار ہو گیا حضرت سعید بن عمر کہنے لگے رات مسلے پہ گزارتا ہوں دوسرا سوال آپ سے یہ کرنا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہلے فجر میں آ جاتے تھے اب اشراق چاشت کے بعد نون دس بجے نکلتے ہیں تو حضرت سعید بن عمر نے گردن چھکائی کہا یہ میرا راز تھا میری پرائیوٹ بات تھی کہا جناب تو لوگوں کا سوال ہے تو آپ فرمانے لگے میرے گھر میں خادم کوئی نہیں غریب آدمی بیوی بیمار ہو گئی ہے پینتیس سال اس وفادار عورت نے میری ڈیوٹی کی ہے بیماری میں چھوڑ دوں تو وفاداری تو نہیں نا سویرے اٹھتا ہوں گھر کا کام کرتا ہوں پھر بیوی کے لیے ناشتہ بناتا ہوں اسے کھانا کھلاتا ہوں تیاری کرتے آتے دیر ہو جاتی ہے دوسرے سوال پر لوگ رو پڑے کہا تیسرا اطراز آپ پہ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملتے نہیں تو در سعید بن عمر کہنے لگے میں نے کہا تھا میرا پردہ نہ کھولا جائے میں بڑا راضی ہوں رب کی عطا ہوں پہ میں کیوں کسی کے سامنے اپنا دکھ بیان کروں گردن کو جھکا جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے اور غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں پہناتی ہے یہ فقر کتاج سردارہ آپ موقع دیں جی بڑی مہربانی چھوڑ دیں جی تھوڑی تھوڑی ایک منٹ صرف جی ہمیں دیں بولیں نہیں پیار سے جی نراضی ہوں آپ ہمیں موقع دیں بابات بھی اب تقریباً قریب ہونے کے قریب آئی کہا حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمانے لگے میں نے کہا تھا یہ میرا پردہ ہے یہ نہ سنائے کریں آپ دکھ لوگوں کو یہ غریب کہتے ہیں میں کسی امیر کے ساتھ لاکھ جاؤں گا تو کچھ بانے کچھ بھی نہیں بنتا چھوڑ دیں آپ دکھڑے رب رسول کو سناؤ خیرات بھی ملے گی اور عزت بھی ملے گی وہ دیں گے اور کسی کو بتائیں گے بھی نہیں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے تیسرا سوال ہوا کہا جناب آپ ہفتے میں ایک دن ملتے نہیں تو فرمانے لگے میرا راز تھا پر بتا دیتا ہوں جوڑا یہ کیا میرے پاس ہفتے میں ایک دن دھولیتا ہوں پھر بیوی کے کپڑے پہن کے سارا دن بیٹھا رہتا ہوں اگر دوسرا جوڑا ہو تو یہ کام نہ کروں حضرت عمر رو پڑے کا جلدی سے چوتھے سوال کا جواب بھی دے کبھی کبھی روتے ہو تو بے ہوش ہو جاتے ہو وہ پھر رو پڑے عرض کرنے لگے حضور چالیس سال کی عمر میں کلمہ پڑا میرے سامنے حضرت خبیب کو فانسی دی گئی مکہ میں جب وہ اپنی پچھلی غلطیاں یاد آتی ہیں تو پھر رو پڑتا ہوں یاد ماضی عذاب ہے یارہ میں تکلیف میں آ جاتا ہوں سوچتا ہوں اگر اللہ نے سوال کیا تو کیسے جواب دوں گا اس لیے برداشت نہیں ہوتا تو رو پڑتا ہوں چاروں سوالوں کے جواب دیئے تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے اب آپ نے مجھ سے سوالوں کے جواب تو لے لیے اب میری سزا کا بھی تو اعلان کرے نہ بتائیں نہ تو حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے اور کیا لفظ کہے کہے اللہ میرے نبی کی امت کو اس طرح کے کچھ اور لوگ بھی عطا فرما کچھ اپنی زندگی میں دیاندار ہو جائیں تیسری بات آپ کی خدمت میں ارز کرنی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دینا ہمیں خالص کیا ہے حضور کا سارا دین اخلاص اخلاص کا درست دیتا ہے یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا نوجوانوں میری بات پر گھور کرنا یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا یہ بنیادی طور پر اداکاری ہوتی ہے اداکاری بندہ زیادہ کار نہیں سکتا تھک جاتا ہے مخلص زندگی وہ ہوتی ہے جو آپ نارمل جیتے ہیں مخلص آپ ہوتے ہیں جب آپ اپنی والدہ کے پاس نہیں بیٹھے ہوتے ہیں آپ نے جب فائیو سٹار ہوتل میں روٹی کھانی ہے نا تو پھر آپ کو پیٹ پلیٹ کے ساتھ ٹیشو پر بھی ساتھ رکھنا پڑتا ہے پھر راجکے روٹی کھائی بھی نہیں جاتی راجکے کب کھائی جاتی تھی میں ایک جگہ مجھے بڑے اچھے ہوتل میں رکھا گیا اور مجھے بڑا انہوں نے محبت کی تو جب میں لوٹ رہا تھا نا واپس پاکستان تو وہ مجھے کہہ رہے تھے آپ کو مزہ تو آیا ہوگا میں نے کہا نہیں جی سچ پوچھیں تو پھر یہ ہے کہ مزہ جب بھی آتا تھا جب اماں صویرے روٹنگاں پکاتی تھی وہ کہنے دیسی پتر ہے پیڑ آنا ہی تھے کول ہی لہیا تو اس کے پاس بیٹھتے تھے تو پھر اماں جب سالنگ دیتی تھی تو کہتی تھی ہور نیوں ملنا دوجہوں بھی دیڑے ہیں اور پھر لطف اس وقت آتا تھا جب بار بار کہتے تھے اماں جی چلو تھوڑا جاتے تھے ہورنا ہوں تھوڑا جاتے تھے پھر اماں کئی دفعہ کہتی تھی کہ میں نے وہ اس سے نکال کے فریج میں رکھ دیا بڑے بھائی نے کام سے آکر روٹی کھانی ہے اب یہ برتن ہے اسی کو صاف کر لے اوہ بھائی میں نے اپنے اببا جی کو دیکھا خودداری کا میں نے ایک دن ان سے پوچھا میں کہ اببا جی تو انہوں پسند کیے ہم پڑھتے تھے نا انٹریو اخباروں میں تو دو چار سوال ہر بندہ پوچھتا تھا اب تو انٹریو زیادہ لوگ لیتے ہیں تو اب تو کبھی اتنا موقع نہیں ہوتا کس کا سنیں کیا کریں یہ تو چھوڑ دیا کام اخبار میں کبھی انٹریو آتا تھا تو مسجح مکفہ ہوتا تھا لکھنے والے بھی اچھے عدیب ہوتے تھے جملے چبتے نہیں تھے طبیعت تو دو چار سوال بڑے ضروری ہوتے تھے پھول کون سا پسند ہے کھانے میں کیا پسند ہے رنگ کون سا پسند ہے یہ دو چار سوال ہر ایک سے ہوتے تھے میں نے اپنے والی صاحب سے ایک دن پوچھا میں کہ اببا جی تو انہوں پسند کیے تو فرمان لے کہ پتر جیتے لگی ہوئے پوکھتے پھر ہر شکر تجنان لگی ہوئے پھر نخرے ہی نخرے لے تو اس لئے بھوگ لگی ہو وہ ہمیں پتا کیا بتاتے تھے میں آج بھی نا بہت ساری چیزیں گاڑی میں رکھ لیتا ہوں آج بھی جو کھانا اپنی مرضی سے کھاتا ہوں وہ پیٹ بھر کے کھایا جاتا ہے جو تصویروں کی شدت سے باہر ہوتا ہے وہ کھایا جاتا ہے اس کو آپ آپ قبول کر لیتا آپ کا وجود یاد رکھنا میرے عزیز میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہترین روٹی وہ ہے جو تو اپنے آتھوں کی کمائی سے کھاتا ہے وہ بہترین ریسک ہے اور حضور نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت دعوت محنت کر کے کھانا کھاتے ہیں دعوتوں پہ جا جا کے جو بندہ بیمار رہنے لگ جاتا ہے وہ تو کام ہی ختم ہو جاتا ہے والی صاحب کہا کرتے تھے کہ لو میں پا دیتے ہیں تو انہوں دانے پڑھو لیچ تے ماں تو آڑینے تو انہوں چار پہ دیتا ہے لو انہوں پرواہ نہیں ساریاں گھر بھی ہیں موج کرو یہ اصل تھا ہمارا اس پہ واپس آ جائیں اس پہ آ جائیں یہ صحت افزار اٹھیاں ہیں یہ کھائیں بڑی گاڑیوں کا اور بڑی چیزوں کا شوق چھوڑ دیں محنت ڈکھ کے کریں لیکن زندگی اصل پہ لے آئیں اصل زندگی خالص ہوتی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکار میں پوری عدیس نہیں سناتا اشارہ کرتا ہوں حضور نے فرمایا ریاکار اگر عالم بھی ہو ریاکار اگر سخی بھی ہو حتیٰ کہ صحیح عدیس میں فرمایا ریاکار شہید بھی ہو اور ماری جائے اس نیئے سے کہ لوگ مجھے شہید کہیں گے تو فرمایا صبح قیامت اللہ ان عامال پر بھی عجر اتانی کرے گا اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کرے اور جب خلوص آتا ہے جب للہیت آتی ہے مشکل ترین خلافت حضرت ابو بکر صدیق کی ہے یہ جو حضرت عمر نے بڑی عالی خلافت کی ہے نا یہ بنیادیں حضرت ابو بکر نے مضبوط کر کے دیتی فتنوں کے جو سر کچل دیتی حضرت صدیق اکبر اب حضرت عمر کے لیے کام کرنا انہوں نے آسان کر دیا تھا میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضرت عمر کی خلافت کی مضبوطی میں بڑا کردار حضرت ابو بکر صدیق کا ہے اگر وہ مضبوطیہ نہ کرتے اتنی تگڑی تو کام آگے چلتا نہیں تھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو بڑے فتنوں کا سامنا تھا ختم نبوت کے محاذ پر کام کرنا ہے منکرین زکاة پیدا ہو گئے امت کو سمالنا ہے یہ ساری ڈیوٹیاں کر کے نا دنیا سو جاتی تھی وہ دنیا سو جاتی تھی تو حضرت صدیق اکبر ایک نابینہ مائی کے گھر میں جارو دینے چلے جاتے تھے جب بندہ مخلص ہو جاتا ہے ایک نابینہ مازور اور جارو دے رہے ہیں جب تھوڑا سا وقت بچتا اثر کے لئے یہ ٹائم میں نے اپنے لئے رکھا ہوا ہے تو مدینہ شریف میں ایک بیوہ تھی جس کی پانچ چھ بیٹیاں تھی بیٹا کوئی نہیں تھا اس کے گھر جاتے تھے بکریوں کا دودھ ہو کے آتے تھے معمولی آدمی نہیں خلیفہ وقت کی بات کس لئے یہ کام روحانی تسلی کا باعث بنتے ہیں یہ کام آپ کو سکون دیتے ہیں یہ آپ کے اندر وہ طاقت پیدا کرتے ہیں کہ آپ لڑ سکتے ہیں دنیا سے جب آپ کے پیچھے دعائیں ہوتی ہیں تو پھر میدانوں میں کھڑا رہنا آسان ہو جاتا حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں تیسرا دن تھا جناب صدیق اکبر کے وصال کو میں مسجد نبی شریف میں بیٹھا تھا تو دو تین چھوٹی چھوٹی بیٹھیاں آگئیں آگے کہنے لگے چچا آپ خلیفہ بنے میں نے کہا ہاں ہمارے ساتھ چلیں گے میں نے کہا بھتر تمہارے ساتھ کیا ہے کہنے لگے ابو بکر صدیق اثر کے بعد ہمارے گھار آتے تھے ہمارا بھائی کوئی نہیں باپ انتقال کر گئے بکریوں کا دودھ دھوکے دے جاتے تھے کچھ بیچ کے گزارہ کر لیتی تھی کچھ پی لیتی تھی تین دن سے میری ماں رو رہی ہے میری بہنیں روتی ہیں اکھا جدو میٹیاں زمانہ میں نے رووے گا اونج تے بے قدران کچھ قدر نہ جاتی کیتی خوب تسلی ہو لیکن اکھا جدو میٹیاں زمانہ میں نے رووے گا آپنا تے آپنا بیگانہ وی میں نے رووے گا جدونا میں دیسے یا میں خارانو میں خانے وچھتی پھر جام ٹوٹ جانگے تے میں خانہ میں نے رووے گا کئی لوک لوک رونگے تے کئی بک بک رونگے گلیاں دا یانا تے سیانا میں نے رووے گا اور کسی نے کہا تھا میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے یہ رحمت کی امید لگاتے کہا کرم کی امید آج جی سے کہا نظرانے میں کہا کسی دردیش میں کہنے لگے میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے کہنے یا لیدہ سرکار کچھ تشریف لائیں گے اور کسی نے کہا تھا کہ بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جا بے جے تازہ پھر سمجھ لینا محبوب میرے نیان پڑے آجنازہ تو بھائی اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کرے ہم نہ غریب لوگ بھی امیروں سے تصویر کی جوانہ پسند کرتے ہیں امیروں سے اپریشیٹ کرنا چاہئے یہ محنت کرنے والے آدمی کو جس کو پسینہ آگیا نا ریڈی پہ کھڑے ہوئے وہ بڑا باوقار آدمی پسینہ آگیا میں ابھی بھی کبھی کبھی جوتا گھنڈ والیتا ہوں چونکہ میں نے دیکھا ہے میرے اببا جی مجھے کہتے تھے لہذا جوتیوں توڑی جپاک ہے ساری ہیں گھنڈالیا تو یاد ہے تو میں ابھی بھی چلا جاتا ہوں تو ہمارے ایک پرانے موچی ہیں میں ہوں ان کے پاس ایک دن وہ بڑے خدار آدمی پانچ روپے کے دس دے دے نا وہ ان کو دس دے دو جو کا اپنے پانچ روپی ہے وہ ایک شاعر بیٹھے تھے نا تو شاعر بھی بیچارے کئی اسی طرح کے ہوتا ہے نراز نہ ہو جائیں شاعر ہے لیکن وہ کئی دفعہ نا ان کو بھی دیکھ کے لگتا ہے کہ کئی دنوں سے بیچارے ہیں روٹی نہیں کائی تو وہ موٹی چاہتے لیے گرمیوں میں کسی چونک میں بیٹھا تھا نا شاعر کوئی بندہ جاتے ہوئے پانچ روپے دے گیا اس نے کہا یہ کیا ہے کہنے لگے کھانا شانا کھا لینا پر شاعر نے کمال بات کی اس نے کہا یہ عرض ہوئے کرم اور میں آپ سے کروں یہ عرض ہوئے کرم اور میں آپ سے کروں یہ بھی ایک اس کو دی دیئے جس کا خدا نہ ہو اور میرے آلہ حضرت کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کرو مدھے اہل دبل رضا مدھے اہل دبل رضا